اوڈیو کی کشیتر نالا گھڑ کی پنجاب سیما پرستر ڈھیرو وال گاؤں کے پاس سرکاری زمین پر عوید خنن زونوں پر چل رہا ہے اور یہ خنن مافیا رات کے اندھیرے میں اس عوید خنن کی بھارداتوں کو انجام دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ خنن مافیا دوارہ فورسٹ کی زمین پر رات کے سمعے میں بڑی بڑی مشین لگا کر بیس بیس فٹ کہہرے گڑھے کھو دیے گئے ہیں اور اس میں درجنوں کی تعداد میں فورسٹ ویبھاک کے پیڑ بھی اخار دیا گئے ہیں کئی پیڑ تو لٹکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن زیادہ تر پیڑوں کو یا تو کہیں پر دبا دیا گیا ہے یا پھر انہیں کہیں انیستان پر چھپایا گیا ہے آپ کو جانکاری دے دے کہ سرکاری زمین پر رات کی سمعے میں عوید خنن کیا جا رہا ہے اور یہ خنن پنجاب کا مافیا رات کا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کر رہا ہے کیونکہ پنجاب کی لوگوں نے ہمچل سیما پر پنجاب میں اپنے کریشر تو لگا دیے ہیں لیکن ان کے پاس کہیں پر بھی کوئی لیز نہیں ہے اور بینہ لیز کے ہی وہ سرکاری ندیوں کا یا تو چھینہ چھلی کر رہے ہیں یا پھر فورسٹ کی زمین سے عوید خنن کا خنن سامگری کو لوٹ رہے ہیں بتا دیں کہ اب تک یہ مافیا کروڑ روپے کی بیش قیمتی خنن سامگری کو لوٹ چکا ہے لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس مافیا پر اب تک ستانی پرشاسن کے اور سے کوئی بھی سختی نہیں کی گئی اور نہیں سرکار کے اور سے کوئی ٹھوس کاروائی کی گئی ہے عالم یہ ہے کہ اب سرکار اور پرشاسن کے سست روئیے کے چلتے یہ مافیا دن پرتے دن پنپ رہا ہے اور پردیش کی بیش قیمتی خنن سامگری کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے اس بارے میں جب ہم پریویش سنستا کے پدادکاری کو پتا چلا تو ان کے اور سے بھی موقع کا جائزہ لیا گیا اور اس بات پر دکھ ظاہر کیا گیا ہمیں گف سوچنا ملی تھی کہ یہاں پہ جو فریسٹ لینڈہوس میں سے یہ جو مائننی کی سمگری نکالی جا رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے دیکھا یہاں پہ بہت بڑے بڑے کھڑے مارے گئے ہیں اور یہاں اردگیرد کافی کریشوں کی آواز بھی آرہی ہے یہاں پہ ساتھ میں کریش رہے ہیں اور یہ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف یہاں پہ کافی فریسٹ کے جو پلانٹس تھے میرے خیال سے وہ بھی انہوں نے گیب کر دی یہاں سے اس ٹائم تو کوئی نہیں ہو تو اس کا مطلب تو ہی ہے کہ یہ رات کو ہو رہا ہے کھنن دیوگ منتری جی آئے تھے تو لیکن وہ میرے خیال میڈیکل ڈیوائس پارک کی طرف گئے تھے لیکن ہمارا تو کانگریس سرکار سی این رود ہے کہ دن پرتی دن جو ہماری ندیوں میں نالگڑ کے پورے ایریے میں جو الیگل مائننگ اتنی جوڑ سے سپیڈ سے چال رہی ہے اس کے اوپر دھیان دے تاکہ ہمارے پرائی ورنڈ کو بچایا جا سکے اب اس بار بارش بھی پراپر نہیں پڑ رہی ہے جس کی ویسے سارے کونے سوک گئے ہیں پانی کی بہت پرولم ہمارے لوگوں کو آ رہی ہے تو اس طرح سے یہ تو بہت دین دہاڑے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے سرکار کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور یہ تو فرسٹ لینڈ ہے یہاں پہ تو مائننگ ہونا بہت ہی ایک خطرنک چیز ہے اس خنن کو روکنے کے لیے خنن ویبھاگ بنایا گیا ہے اور انہ ویبھاگوں کو بھی اس کی ذمہ داری دی گئی ہے لیکن خنن ویبھاگ کی عدیقاری ایوام پرشاسن کی ملی بھگت کے چلتی یہ خنن مافیا شیطر میں خنن سامگری کو لوٹ کر پنجاب میں بیچ رہا ہے ہم پرویش سنسلہ کے صدس گردیال سنگھ بیالی ایوام بابا ہردیب سین اور انیہ صدسیوں نے ستانی پرشاسن اور سرکار کو چیتاؤنے دے کر کہا کہ اگر جلد ہی اس خنن مافیا پر پونہ طور پر نکیل نہیں کسی گئی تو آنے والے دنوں میں اگر آندولن کرنے کو مجبور ہوں گے جس کی ذمہ داری ستانی پرشاسن اور سرکار کی ہوگی ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہاں ہمارے کو پتہ لگا تھا کہ یہاں دن میں رات کو خنن ہو رہا ہے جیسے مطلب یہاں سے مال اٹھاتے ہیں اور پنجاب کے کرسر یہاں جن کی پرمیشن بھی نہیں ہے بند ہے وہ پھر بھی چل رہے ہیں وہ دو نمبر میں یہاں سے مال جا رہا ہے اور چل رہے ہیں یہ کچھ لوکل باہر کے بھی ہیں لوکل میں سب چل رہے ہیں یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور یہاں جو میننگ آف سر ہے وہ دنگ یہاں بیٹھا رہتا ہے سارا دن پوری دن یہاں رہتا ہے اور اس کے روڑ کے ساتھ سے میننگ ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں لگتا یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں سے آتا ہے اور یہاں بیٹھا رہتا ہے اور دنگ اس میں اور وہ اپنا مطلب کچھ دیکھتا ہی نہیں ہو اس کو اپنا ہی مطلب ہے بس اس کا کوئی لینے دینے دینے ہو کچھ ہو دیکھتا ہے یہ فورسٹ لینڈ ہے یہ ہونڈا کو کٹی تھی ہے ہونڈے والوں کو بھی جب فورسٹ نے انکار کا بیاد ہے ان کو نہیں دیں گے تو یہ کھنین کیسے ہو رہا ہے یہاں سے جو پیڑ کٹے ہوئے دیکھو ٹالی کے پیڑ کٹے ہوئے ایسے پڑے ہیں یہ مطلب ان کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اس کا مطلب تو یہ ہے بھی یہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے مطلب SDM بھی نہیں دیکھ رہا ہے اس کو SDM کا بھی کوئی مطلب بھی نہیں ہے SDM کو بھی کیا ہو رہا کیا نہیں جبکہ وہ یہاں سے چیکنگ پہ آتا ہے ڈاک کنٹرولر کو تو جاتے ہیں پولیس اوکھی یہاں بنی ہے یہاں کم سے کم دس بندیاں پولیس اوکھی ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں پولیس والے یہاں مطلب یہ دن رات چل رہا ہے یہاں ملی وقت ہی ہے جب کوئی کاری نہیں رہا تو ملی وقت ہی ہے اتنے ترمڑے خڑے دیکھو آپ کتنے 20-20 سپورٹ 30-30 سپورٹ خڑے لمبے ہیں یہاں جیسیمی لگا کے رات کو کام ہو رہا ہے تو مطلب یہاں کوئی ملی وقت سے کر رہے ہیں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ملتے ہیں بھی اس پہ سرکار کاروائی کریں اس کو دیکھے بھی کیا ہو رہا ہے ہمارے تو یہاں دکت آجے گی جو یہاں پڑوس میں لوگ ہیں ان کو پانی کی دکت آجے گی وہ کہاں جائیں گے پانی پہلے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں ملی وقت سے چل رہے ہیں ملی وقت سے ان پہ مال جا رہا ہے ان کی نہ کوئی ریالٹی نا کوئی ایم فارم نا کچھ بھی نہیں ہے وہ تو رات کو اپنا کوٹا بھورا کر لیتے ہیں اور اپنا چلا دیتے ہیں رات کو دن میں انہوں نے بند رکھے ہیں چو راستوں کے لیے یہ تو ان کو پہلے بھی ہم نے تو پانچ سے بار لکھت میں بھی دیا چکے ہم ہمارے پدھان جی بھی اس کو چو راستوں کو بند کریں ہم نے تو ہر بار یہی میٹنگ میں یہی بات ہوتی ہے یہی میں نیوز بھی لگاتے ہیں ہم سب کچھ لگاتے ہیں اب دیکھتا ہوگا کہ خنن مافیا پر کب کاروائی ہوتی ہے اور کب لوگوں کو آ رہی اس خنن کی وجہ سے پریشانیوں سے نزاد مل پاتی ہے بدی سے رجنیش تھاکور کی ریپورٹ